بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر ون جو ہے تھیوری کا ہوگا اس میں انوٹمی فیزیولوجی بیک مسٹری اور میکرو بیالوجی یہ سبجیکٹ ہوں گے اور پیپر ٹو جو ہے یہ تھیوری کا پیپر ہوگا فارماکوگنوزی اور فارماسوٹکس اس کے سبجیکٹ ہوں گے تو ہر پیپر جو ہے ایچ پیپر ویل بی آف ون ٹوئنٹی مارکس کنسسٹنگ ففٹی پرسنٹ ابجیکٹیو انڈ ففٹی پرسنٹ سبجیکٹیو جیسے کہ آپ کو ہم کلاس میں بھی بتا چکی ہیں کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ جو ہے ابجیکٹیو ہوگا یعنی ایم سی کیوز ہوں گے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوگا تو سبجیکٹیو میں ہم آہ مایکرو بیالوجی میں چیپٹر ون بھی پڑھ چکی ہیں پہ چیپٹر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تو چونکہ ففٹی پرسنٹ پیپر ہمارا ابجیکٹیو ہوگا اور یہ جو ابجیکٹیو پیپر ہوتا ہے اس میں ایم سی کیوز پیٹرن پر کوشن پوچھے جاتے ہیں تو سبجیکٹیو ہم نے چیپٹر ون پڑھ لیا تھا تو آج ہم چیپٹر ون کے ابجیکٹیو مینز ایم سی کیوز جو ہے وہ سالو کریں گے اس طرح سے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ میکرو بیالوجی میں لیکچر ون چیپٹر ون سے متعلق ہوگا جس میں انٹرڈکشن ہیسٹری سکوپ اور فیوچر آہ مایکرو بیالوجی کے ایم سی کیوز ہم سالو کریں گے ان ایم سی کیوز کو سالو کرنے کے لیے ہم کنسلٹ کریں گے کی ٹو سکسس بک کو فارمیسی ٹیکنیشن کے پارٹ ون کے لیے جو بنائی گئی ہے سلیبس پنجاب فارمیسی کانسل سے آہ کا جو سلیبس ہے اس میں سے کوسٹنیں بنائے گئے ہیں تو اس کے لیے ہم بک سٹارٹ کریں گے کی ٹو سکسس اس بک کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو ایگزیمنیشن پالیسی جو ہے پنجاب فارمیسی کانسل کی اس کے مطابق جو ہے ملڈی گرے کوسٹننگ ٹیکنیک کے مطابق اس میں ایم سی کیوز بنائے گئے ہیں اور جن کو اخص کیا گیا ہے فارمیسی ٹیکنیشن کے پنجاب فارمیسی کانسل کے سلیبس میں سے اور یہ بک جو ہے آپ کو ایم سی کیوز ایمپورٹن ٹاپک لانگ ٹرم اور شارٹ آسر کوسٹن کے لیے آپ کو گائیڈ کرے گی اور اس میں جو ہے ہم آپ کو پیپر ون سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں اناٹمی فیزیالوجی بیہ کمیسٹری میکرو بیالوجی اس میں سے میکرو بیالوجی کے آج ہم ایم سی کیوز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو چیپٹر ون کے انٹرڈکشن ان ہسٹری اینڈ سکوپ آب میکرو بیالوجی کے ایم سی کیوز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ کوسٹن ہے دی ورڈ میکرو بیالوجی اس ڈرائیڈ فرام ٹو ورڈز اور اس میں آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ورڈ میکرو بیالوجی جو ہے وہ کس زبان کے دو الفاظ سے لیا گیا ہے تو اس کا ہمارا آنسر ہوگا گریک ورڈ ہے یہ تو سی ہمارا آپشن ہوگا تو اب ہم نے آنسر میں یہ دیکھنا ہے کہ میکرون کی میننگ کیا ہوں گے بیالوجی کی میننگ کیا ہوں گے تو میکرون مینز جیسے سمال ہوتا ہے بیالوجی مینز سٹڈنگ لائف تو اس طرح سے ہمارا یہ آنسر ہے وہ ڈ ہوگا روبرٹ ہوک واز سینٹیسٹ نیشنلٹی یہاں پہ پوچھے گئی ہے جس نے میکروسکوپ کے بارے میں کب اس کے بارے میں خیال پیش کیا تھا تو یہ انگلیس سینٹیس تھے چونکہ اور سکسٹین سکٹی فائی میں اس نے میکروسکوپ کے حوالے سے تو آنسر ہوگا ہمارا سی فورتھ with the description of میکرو آگنیزم سیمپل اینڈ سنگل لینز میکروسکوپ was invented by کس نے ایجاد کیا میکروسکوپ کو میکرو آگنیزم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ in اور کب جو ہے اس نے میکروسکوپ کو جو ہے وہ انوینٹ کیا ایجاد کیا تو آنسر ہمارا لیوین وین ہاک سکسٹین سیونٹی میں تو اس طرح آپشن ہوگا بی fifth question لیوین ہاک used a term for میکرو آگنیزم as in تو میکرو آگنیزم جو ڈسکور ہو چکے تھے ان سب کے لیے لیوین وین ہاک نے کون سی ٹرم استعمال کی اور کب استعمال کی تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ انیماری کیوز کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا تمام میکرو آگنیزم کے لیے اور سکسٹین سیونٹی فور میں تو آنسر ہمارا سی ہوگا next question ہے the criterion of quality for a sterile products is very simple that there should be تو ہمیں یہاں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو sterile products ہوتی ہیں اس کی quality کا criteria کیا ہونا چاہیے بڑی سادہ سی بات ہے کہ sterile products میں کسی قسم کے کوئی living organisms نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ پیتھوجینک ہے نان پیتھوجینک ہے پیروجینک ہے infectious ہیں ہر قسم کے تو آنسر ہمارا ڈی ہوگا next option disease causing microorganisms are card as جو disease causing ہوتے ہیں وہ پیتھوجینک ہوتے ہیں تو پیروجینک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو temperature raise کریں c option میں جو پیوجینک لکھا ہوا ہے جو پس فارمنگ ہیں بائیو سائیڈز جو زندگی کو تلف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو پیتھوجینک جو ہمارا آنسر ہوگا disease causing microorganisms کے حوالے سے question 8 the biocide property of chemicals are used as yes تو ایسی chemicals کی خصوصیت جس سے زندگی کی کسی فارم کو تلف کیا جائے تو اس کو ہم کس مقاصد کے لیے pharmaceuticals میں استعمال کرتے ہیں anticeptor کے طور پر استعمال کرتے ہیں yes disinfector کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے preservative کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو all of these ہمارا آنسر ہوگا 9 pyrogens are substances that causes which of the following change in our body تو پیروجین ایسے substances ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی میں کیا چینجھ لاتے ہیں pyro means paraxia سے نکلا ہوا لفظ ہے paraxia means raise in body temperature اور fever تو fever causing اور body temperature کو raise کرنے والے substances کیونکہ پیروجین ایک ہوتے ہیں تو ہمارا آنسر ہوگا rise the body temperature c 10 question which of the following statement describes the microorganisms کونسے statement ہے جو microorganisms کی وضاحت کر رہی ہے پہلی بات they are not visible but naked ہے ٹھیک ہے only visible under microscope یہ بھی ٹھیک ہے microbe includes bacteria, fungi, viruses etc تو یہ سارے ہی ٹھیک ہیں تو it means ہمارا آنسر جائے وہ ڈی ہوگا 11th question the microbiologist has discovered vaccines for the diseases and drugs such as penicillin for of the diseases تو vaccines کا کیا مقصد ہوتا ہے diseases کے حوالے سے اور drugs کیا مقصد ہوتا ہے تو اس کے لیے option ہمارے پاس آ رہی ہیں first option ہے management and diagnosis پھر diagnosis and prevention prevention and treatment treatment and management دیکھیں ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ prevention کے طور پر وہ اس کے استعمال ہوتی ہیں اور drugs جو ہیں وہ treatment کے لیے تو c ہمارا آنسر ہوگا اب جو question آ رہے ہیں یہ history of microbiology کے حوالے سے آ رہے ہیں the bacteria were discovered by in کس نے discover کیا کب discover کیا bacteria کو تو آپ کو بتا ہے کہ 11win hawk نے 1673 میں discover کیا تھا ہمارا آنسر جو ہے وہ یہ ہوگا Dennis Scentist Frederick Miller named the bacteria as in آپ سے دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ Frederick Miller نے bacteria کا کیا نام رکھا تھا اور کب رکھا تھا تو Frederick Miller نے bacteria کے لیے بیسلائی کا term استعمال کیا تھا 1773 میں آنسر بارا بھی ہوگا 14th question the term bacteria was coined by a french biologist in تو bacteria کا term جو ہے سب سے پہلے کس نے introduce کروایا اور کب introduce کروایا تو یہ Casimir Weven نے introduce کروایا تھا 1850 میں تو آنسر ہمارا c ہوگا father of microbiology is recorded to تو father of microbiology کس کے لیے جو ہے وہ term استعمال ہوتا ہے تو یہ جو ہیں 11win hawk کو father of microbiology کہا جاتا ہے آگے جو question آرے students یہ آپ کی book میں نہیں ہے لیکن history of microbiology سے relevant ہے تو history of microbiology سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ question پہلے exams میں آ چکے ہیں اس وجہ سے ان کو اس book کا حصہ بنائے گا جیسے father of modern microbiology تو father of modern microbiology جو ہے وہ لویس پاسچر کو کہا جاتا ہے سوری اس پہ نہیں وہ جو ہے لویس پاسچر کو کہا جاتا ہے 16 cancer ہمارا جو ہے وہ بی ہوگا 17th question father of bacteriology تو father of bacteriology جو ہے یہ term یہ جو استعمال ہوتی ہے رابرٹ کوچ کے لیے جو ہے استعمال ہوتی ہے تو father of bacteriology کون ہے رابرٹ کوچ next 18th question viruses were first discovered by viruses کو سب سے پہلے کس نے discover کیا تھا تو viruses کو discover کیا تھا دیمیٹری ویناسکی نے تو answer ہمارا جو ہے وہ d ہوگا 19th question ہے the term virus was coined by Dutch microbiologist تو virus کی جو term ہے virus کی جو term ہے سب سے پہلے کس نے استعمال کی تو مارٹنیلز بیجننگ نے جو ہے یہ term سب سے پہلے انڈیوز کروائی تھی تو اس کا answer 19th کا A ہوگا 20 question father of virology was regarded to father of virology was regarded to تو یہ کون ہے یہ ہیں W.M. Stanley W.M. Stanley کو father of virology کہا جاتا ہے 21th question ہے 21st question father of virology دیکھیں virology جو ہے study of fungi کو virology کہا جاتا ہے تو father of virology جو ہے وہ virology ہے تو answer آپ کا C ہوگا 22 question number viruses were first cultured by viruses was first cultured by تو انڈرز نے سب سے پہلے viruses کو culture کیا تھا کسی سیل کے اندر 23 cancer causing viruses were discovered by تو cancer causing viruses جو ہے یہ کس نے discover کیے تھو راس جو ہیں سینٹس نے انہیں discover کیے تھے تو سٹوڈنٹس یہ جو اس page بھی آپ کو 18 سے 23 تک question بتائے گئے ہیں یہ question ہماری بک میں نہیں ہے لیکن جو ہماری بک میں ایک heading آ رہی ہے history of microbiology تو ان سب question کا تعلق history of microbiology سے ہونے کی وجہ سے یہ question ہمارے previous exams میں آ چکے ہیں اسی وجہ سے ان questions کو اس بک کا حصہ بنائے گیا ہے تو آپ کی کی ٹو سیکسس بک کے page 241 پہ یہ question جو ہے وہ موجود ہیں جیسے کہ آپ کو start میں بھی بتایا گیا تھا کہ 50% جو ہے ہمارا paper سبجیکٹیو ہوتا ہے اور 50% objective ہوتا ہے اور objective question جو ہے وہ solve کیے ان questions کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی queries ہیں تو یہ جو phone number یہاں پہ درد ہے آپ اس phone number پہ ویڈس ایپ کے ذریعے سے یا پھر گروپ میں جو ہے question جو ہے کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ